موسیقی اسلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کابول ائرپورٹ پر یک کے بعد دیگرے تین دھماکوں میں ہلاکتوں کی تعداد نوے ہو گئی ایک سو چالیس افراد زخمی ہلاک ہونے والوں میں تیرہ امریکی فوجی خواتین اور بچے بھی شامل دھماکوں کی ذمہ داری کا لدم دھائش خوراستان نے قبول کر لی پہلا دھماکہ ائرپورٹ کے باہر ہوتیل کے سامنے ہوا دوسرا ائرپورٹ کے گیٹ پر ہوا جہاں لوگوں کا جمع غفیر تھا امریکی صدر نے کابول ائرپورٹ پر دھماکوں کا ذمہ دار دھائش خوراستان کو قرار دیتے ہوئے دھائش قیادت پر حملوں کا حکم دے دیا جو بائیڈن نے کہا دھائش اور طالبان کے گٹ جوڑ کے شواہد نہیں ملے ائرپورٹ تک راستہ کھولا رکھنا طالبان کے مفاد میں ہیں کابول ائرپورٹ حملہ بھولیں گے اور نہ معاف کریں گے افغانستان میں مزید امریکی فوجی بھیجنے پڑے تو بھیجیں گے انخلاق عمل جاری رہے گا دھائش کے دہشتگرد کامیاب نہیں ہو سکتے امریکی کمانڈرز کو آپریشنل منصوبوں کا حکم دے دیا ہے دھائش خوراستان کی قیادت ٹھکانوں کو اساسوں کا نشانہ بنائیں گے ترجمان طالبان کی کابول ائرپورٹ پر حملوں کی شدید الفاظ میں مزمت انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی زویہ اللہ مجاہد نے کہا دھماکے کے مقام کی سیکیورٹی امریکی افواج کی تھی امارت اسلامیہ لوگوں کی حفاظت اور تحفظ پر بھرپور توجہ دے رہی ہے شر پسند اناثر سے سختی سے نپٹا جائے گا زیمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے پاکستان کی کابول ائرپورٹ پر دہشتگرد حملوں کی شدید مزمت سوگوار خاندانوں سے اظہار حمدردی اقوام متاہدہ سعودی عرب چین برطانیہ جرمنی اٹلی سپین اور فرانس سمیت کئی ممالک کی بھی شدید مزمت افغانستان کی موجودہ صورتحال پر انتونیو گاترس نے سلامتی کاؤنسل کے مستقل ارکان کا اجلاس طلب کر لیا افغانستان سے انخلاق کے لیے امریکی اور اتحادی افواج نے پاکستان سے مدد مانگ لی پاکستان نے بھی امریکی درخواست منظور کر لی پانچ ہزار غیر ملکیوں کو کابول سے عارضی طور پر اسلام آباد اور کراچی لانے کی تیاریہ مکمل اسلام آباد کے تمام ہوتیلز شہریوں کے لیے بند زلعی انتظامیہ نے کنٹرول سنبھال لیا دو ہزار سے زائد غیر ملکی کراچی میں بھی قیام کریں گے ملک بھر میں کرونا کے وار مزید تیز ایک دن میں پچانمے افراد زندگی کی بازی ہار گئے چار ہزار سولہ نئے کیسز بھی ریپورٹ کرونا مصبت کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ چار دو فیصد رہی کراچی میں شرعہ چودہ ہیدرا آباد میں دس فیصد ریکارڈ پنجاب بھر میں کرونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا ویکسینیشن نہ کروانے والوں کو پیٹرول نہیں ملے گا لاہور کے پیٹرول پمپس پر پوسٹر آویزہ کر دیے گئے زلعی انتظامیہ کے مطابق یکم ستمبر سے صرف کرونا ویکسینیشن کروانے والوں کو ہی پیٹرول دیا جائے گا ملک کے بیشتر علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں محکمہ موسمیات نے مونسون بارشوں کے نئے سپل کی نویت سنا دی مونسون ہوائیں آج شام ملک کے بلائی علاقوں میں شدت کے ساتھ داخل ہوں گی یکم ستمبر تک بادل برسیں گے لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج توفانی بارش کا امکان قومی کرکٹیم ویسٹ انڈیز سے وطن واپس پہنچ گئی مس پاول حق جامیکہ میں کرنٹینہ کی مدد مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آئیں گے پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سیریز میں ایک صفر سے کامیابی حاصل کی جبکہ ٹیسٹ سیریز ایک ایک سے برابر رہی ہیڈ لینز آپ جان چکے؟ اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز